بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج ہم حضرت تعلوت علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا تھا آپ سے گزارش ہے کہ اس وڈیو کو آخر تک ووچ کریں جزاک اللہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ہے بے شک اللہ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے تعلوت پانی پلانے والے سقا تھے وہیں بممبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رنگ ساستے چمڑے کو رنگنے والے مفسرین کا کہنا ہے کہ نبوت لاوی کے خاندان نو نسل میں چلی آ رہی تھی جب بادشاہت یہودہ کی نسل میں تھی جبکہ تعلوت کا تعلق بن یامین کی نسل سے تھا جب بادشاہت بن یامین کی اولاد میں منتقل ہوئی تو بنی اسرائیل نے راہ فرار اختیار کی اور تعلوت کی عمارت میں تانو تشنا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بادشاہت کے حوالے سے ہم زیادہ حقدار ہیں فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ بنی اسرائیل میں سے جس کا قدر اسا جتنا دراز ہوگا وہی بادشاہ ہوگا جب وہ آپ کے پاس حاضر ہو اور اس سینگ سے القدس کا تیل حاصل کر لے تو وہی ان کا بادشاہ ہے بنی اسرائیل حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آنے لگے اور اپنے آپ کو ناپنے لگے بنی اسرائیل میں سے حضرت تعلوت کی سوا اسا کی مقدار کوئی بھی دراز قدر نہ تھا جب وہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور شرائط پر پورے اتر گئے تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں بادشاہ مقرر فرما دیا اور قوم سے کہا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے ایک قول کے مطابق جنگی معاملات کے اعتبار سے کشادگی سے آپ کو نوازہ گیا تھا آپ کو علم میں کشادگی اور فراقی عطا کی گئی تھی درازی اقت کے اعتبار سے آپ کشادہ جسم تھے اور حسن جمال کے حوالے سے آپ حسین تھے ارشاد باری طالع ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ علیہ السلام اور معزز حرون علیہ السلام کے ترکے کی اٹھا لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو سورہ بقرہ دو سو اٹھالیس یہ بھی اس مرد سالے کی ان پر برکت و احسان کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ تابوت سکینہ واپس لوٹا دیا جو ان سے چھن چکا تھا اور جن دشمنوں کے سامنے مغلوب ہو کر مغلوب و مکہور ہو چکے تھے ان پر اسی مرد سالے کے سبب فتح و نصرت عطا فرماتی تابوت سکینہ کیا ہے جس میں تمہارے رکھ کی طرف سے دلوں کا چین ہے مذکورہ ہے کہ وہ سونے کا ایک تشت تھا جس میں انبیاء اکرام کے سینہ مبارک کو دھویا جاتا تھا دوسرا قول یہ ہے کہ سکینہ سے مراد تیز ہوا ہے ایک اور قول کے مطابق اس کی شکل بلی سے ملتی جلتی تھی حالت جنگ میں جب وہ چیختا تو بنی اسرائیل کو فتح کا یقین ہو جاتا کہا جاتا ہے کہ اس میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے تھے اور مقام تیہ میں نازل ہونے والے من و سلوہ کا کچھ حصہ تھا فرشتے اس تابوت کو تمہارے پاس اٹھا کے لائیں گے جسے تم اپنی آنکھوں سے بظاہر دیکھو گے یہ تم پر اللہ تعالی کی نشانی اور واضح دلیل ہوگی اس صدق و سچائی پر جو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور اس سال باشا کی ولایت کی صحت پر دلیل ہوگی اس لئے فرمایا کہ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان رکھتے ہو جب قوم مالکہ اس تابوت کو چھین کر لے گئی جس میں سکینہ اور معزز انبیاء اکرام کے ترقے کی بار برکت چیزیں تھی تہری شدہ تورات کے ٹکڑے بھی تھے جب تابوت ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو مالکہ نے اس تابوت کو بدھ کے نیچے رکھ دیا صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ تابوت کو جس بدھ کے نیچے رکھا تھا وہ بدھ کے نیچے تھا اور تابوت اس کے سر پر انہوں نے دوبارہ تابوت کو بدھ کے نیچے رکھ دیا دوسرے دن پھر وہی صورتحال ہوئی کہ تابوت بدھ کے اوپر تھا جب بار بار ایسا ہی ہوتا تو وہ جان گئے کہ یہ معاملہ اللہ ازوجل کی چانب سے ہے انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکالا اور کسی دوسرے قصبے میں رکھائے اسی دوران ان کے گردنوں میں کوئی مرس پوٹا اور قوم گردن توڑ بیماری میں مبتلا ہو گئی جب یہ بیماری طوالت اختیار کر گئی تو انہوں نے اس تابوت کو ایک رہٹ میں رکھ دیا دو گائے جوتی اور انہیں ہاک دیا کہا جاتا ہے کہ فرشتے ان کو ہاکتے ہوئے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کے پاس لے آئے جیسا کہ ان کے نبی نے انہیں آگاہ کیا تھا بنی اسرائیل اسے آتا دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے فرشتے اسے لے کر آئے تھے اور یہ بات آیا ہے کہ فرشتے ہی تابوت سکینہ کو لے کر آئے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے شکریہ